ایک گاؤں میں ایک غریب ٹھینی چلیا رہتی تھی جو سامان بازار بیچ کر اپنی گھر کی گزر بسر کرتی تھی یا اللہ بہت مشکل ہو گیا میرا زندگی یہ لوگ میرا مزاق اڑا رہے کب تک میں یہ چیزیں بیچتی رہوں گی یا اللہ میرے لئے کوئی اثرہ بنا لے اسی طرح وہ صوبہ صورے اپنے گھر سے بازار کی طرف جاتی اور سامان بیچتی اور اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھی اور اسی گاؤں میں ایک امیر گرانے کی چڑیا رہتی تھی جو ان کا امیشہ مزاق اڑاتی تھی ہارے جنی چڑیا تم نے کبھی زندگی میں کوئی مزاق کیا ہے ہمیشہ چار سمبو سکیلے بیٹی ہو پس دکان سے اور کئی جانے کی ضرورت ہے کیا تم کو اتنی اچھی جوانی تمہیں شرمانی چاہیے تب سارا دن چیزیں بیچتے ہو جا کے تھوڑا مزے کرو یہ باتیں سن کر ٹوئی بہت اپسود ہوتی تھی اور ہمیشہ دل میں یہ خیال لگتی تھی کہ کاش وہ دن بھی آئے کہ میرے دکان میں ازاروں لوگ ہو اور میں خوشی کی زندگی گزار سکوں سمبو سے والا سمبو سے والا اے سمبو سے والا کون خریدے گا سمبو سا آئے میرے سمبو سا خریدے آج تو پوری دل میں ایک سمبو سا بیچا ہے بچوں کو کیسے پالوں گی آئے سمبو سے والا سمبو سے چونی ایک سمبو سا دینا ابھی دنگی باجی توڑا سبر کرے اسی طرح چونی کی دن میں دو ترین سمبو سے بیچتے تھی سارا دن وہ پریشان تھی کہ بس کیا کرے بس یہی ایک دو سمبے سے پہ ان کا گزارہ ہوتا تھا چکہ دوسری جانب چچو چلیا اپنے اچھے بنگلے میں رہتی تھی سارا دن ادھر ادھر کا سیر کرتی تھی اور چونی کا مزاق اڑاتی تھی دیکھو میرے بنگلے کے کتنا خوبصورت بنگلہ ہے میرے والد نے بنا کے مجھے دیا ہے اب چونی کو دیکھو سارا دن سمبو سے بیچتی ہے ہاں 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 میں تو مزے کرتی ہوں سارا دن وہیسے گمتی ہوں اور اچھا کھانا ان سے کھاتی ہوں اس بچاری کو دیکھو سارا دن روتی ہے اور چیزیں بیچتی ہے چونی نے اپنا کام جاری رکھا محنت کرتی تھی ورک زمیں کے ساتھ ان کے دکھان پہ روز بروز رشپر تھا گیا اور بہت سے مر گیا آتی اور ان سے کھنبو سے خرید چونی مجھے تین سمبو سے چاہیے ابی سے دینا اور چونی مجھے دس سمبو سے چاہیے ابی ہی اڑا دینا ہے ابی ہی تازہ سمبو سے چاہیے مجھے دس سمبو سے چاہیے چونی ابی ہی دینا میرے لئے مہمان بیٹے ہوئے ہیں ابی دوں گی آپ سب بیٹھ جائیں میں تیار کر کے ابھی آپ کے حوالے کر دوں گا اسی طرح وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹرینک بہت زیادہ حمیر ہو گئی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ چچو چڑیا کے پاس اپنا وارد تھرچوڑا اور سارا پیسہ ختم ہو گیا ابھی وہ بیچاری مجبو تھی کہ وہ اپنا گھر بیچ دے اوہ اللہ اب تو کانے کے لئے روٹی بھی نہیں رہی میں یہ کیا کانا ہے میں یہ مکام بیچتی ہوں جو بھی خرینا چاہتا ہے وہ آئیے میرے سے مکام خریدیں میں یہ بیش کر اپنی زندگی گزار لوں گی ابھی تو میں کام ہی نہیں کر سکتی ہوں بہت تکی ہوئی ہوں مکام بیچنے کے بارے میں سن کر چھوڑی چڑیا اچھالک چچو کے پاس پہنچ لیں ارے چچو چڑیا جیسے میں نے سنا تھا یہ تو واقعی تم گھر چھوڑ کر کے گنسلی میں بیٹے ہوں اپنا گھر بیچتی ہوں میں آپ سے گھر خریدتی ہوں آپ نے یہ کسی کو نہیں دینا بس میں کل آپ کو پیسے دے کر یہ گھر میرے حوالے کرنا کسی اور کو نہیں دینا صحیح ہے اسی طرح چھوڑی چڑیا نے چچو چڑیا کو اپنا گھر کا پیسہ دے کر ان سے گھر خرید لیا اب وہ اپنے گھر میں رہتی تھی خوشی سے جبکہ چچو چڑیا جنگل میں اپنے گنسلے میں رہتی تھی دیکھ میرے پیارے بیٹے یہ میں نے محنت کر کے تمہارے لیے گھر خریدا اب اس کو سنبھال کے رکھنا اب اسی طرح اڑتے جانا اور مزے کرتے جاؤ یہ گھر تمہارا ہے اسی طرح دو تین سال گزرنے کے بعد چچو چڑیا کے پاس اپنے مقام کا پیسہ بھی ختم ہو گیا اب بیچائی ایک ماہ پر پیسو کے لیے مجبور ہو گئی تو وہ چڑی چڑیا کے پاس جا کر ان سے کہنے لگی مغرور چچو کس لی آئی میری بہن ٹینی میرے سے غلطی ہو گئی میں نے مغروری کر کے اپنا گھر بیچ دیا اب میرے پاس کانے کا پیسہ نہیں رہا میں تمہارے دکان میں آپ کے ساتھ کام کر کے مجھے کچھ پیسے دیا کرے تاکہ میں گزارا کر سکو اسی طرح ٹینی چڑیا چچو کے لیے ان کے دکان میں پیسے کم آکے ان کے پاس لاتی تھی کیونکہ ان کا گھر نہیں تھا سبوسے والا سبوسے والا میرے سبوسے خریدو سبوسے والا اس کہانی سے ہمیں یہ سمک ملا کہ ہمیں کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے اللہ کے دیوے پر شکر کرنا چاہیے نہیں تو چچو چڑیا کی طرح ہم بھی ایک دن عمیر سے غریب بن سکتے ہیں